اور ماشاءاللہ جی خیلہ ہمارا ہو گیا ہے پھول اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ خریہ سے ہیں اور میں بھی خریہ سے ہوں میں ہوں عبدالبہابش فاق اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل جواد فوڈ سیکرٹ اللہ تعالیٰ کی شکر و کرم اور اس کے فضل کے ساتھ آج کا ولاک کرتے ہیں شروع صبح کا وقت ہے اور ہم آئے ہیں اپنے کھیت میں اپنے ڈیرے میں تو یہاں سے کچھ ہم توڑیں گے امرود اور کچھ سبزی یا بھنڈی بھی گا رہا ہے وہ توڑیں گے پاپا ادھر توڑ رہے ہیں امرود جی پاپا جی ماشاءاللہ جی یہ پہرہ امرود کچھا پکا امرود ہے جو زیادہ پاک جاتے ہیں اس میں ایڑے وغیرہ پار جاتے ہیں اس لیے ہم اس طرح کے مرود ہی زیادہ پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت مرود ہے مچھا نہیں لڑا یہاں ظاہر ہے وہ بھی بھو کھاؤ گا اس نے بھی صبح صبح ناشتہ کرنا ہے ہمارے خون سے ناشتہ کر لی کیونکہ صبح صبح وہ بھی ہم پہ ہم لہاب رو گیا ہے مجھے بھی بہت لڑا ہے مچھر اس امرود کے پودے پر بہت زیادہ مرود ہیں جتنے میں نے اتارے ہیں اتنے ہی اس پر مرود ہیں لیکن وہ مجھ سے اتارے نہیں جا رہے تھے کہ کہیں گے نہ جاؤں عزت سے ہی نیچے اتر آیا اب جو امرود اتارے ہیں ان کو ڈالیں گے تھیلے میں بسم اللہ اللہ اور ماشاءاللہ جی تھیلہ ہمارا ہو گیا ہے کھول امرود ہم نے اتار لیے ہیں امرود زیادہ پڑ گیا ہے اور تھیلہ کم پڑ گیا ہے تو دیکھتے ہیں پاپا کیا سکیم لگاتے ہیں ابھی تو بھنڈی توڑنے بھی جانا آگے ہم لوگ جا رہے ہیں بھنڈی توڑنے کے لیے بھنڈیاں ہم نے لگائی ہوئی ہیں اپنے کیوبل کے پاس ہی تو ادھر چلتے ہیں اور جی سامنے ہمارا آج کا ہے کماند اور ساتھ نہیں اس سائی پر کیوبل ہے بھنڈی والے کھیت میں پہنچ چکے ہیں ادھر سے ہم توڑیں گے کچھ بھنڈی پاپا توڑ رہے ہیں بھنڈیاں بھنڈی کے ساتھ جو کسونی ہوتی ہے یہ بہت تنگ کرتی ہے یہ خارش بہت زیادہ کرتی ہے جن لوگوں نے سبزی بیچنے کے لیے لگائی ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ پر دستانی ڈال لیا کریں کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ کسونی ہوتی ہے تو ہیپی نہیں ہے لاندے لاندے پھر مروڈ دانال جوڑ گی ہو یا رب دل بھاب یہاں پر بھی مروڈ ہیں ہمارے تین چار درہتیں ہیں ادھر پودے ہیں مروڈ کے یہاں سے تو ہم نے مروڈ اتارے لیں اس کے جو بیج ہوتے ہیں نا بہت بہت مزیدار ہوتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا یہ کرواتا ہے لیکن جو بیج ہوتے ہیں بہت ہی میٹے ہوتے ہیں سورج بھی ابھی نکلا ہے اور ہم نے اپنی بھنڈیاں بھی توڑ لی ہیں ابھی جی واپسی ہے پود اور بھنڈیاں ہم نے لے لی ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے گھر ادھر سے آرہے تھے تو بائی جان نے بتایا ہے کہ اس کوہ میں جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر ایک ساپ رہتا ہے وہ ایک سال سے یہاں پا رہی ہے تو آج وہ ساپ نکل کر بیٹھا ہوا ہے ایک سٹک پر تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ساپ یہ وہ پوہا ہے اس کے ساتھ دو پائے پر لگے ہوئے وہاں سے وہ پانی دیتا ہے یہ پائے پر جو یہ موٹر والی بجلی والی ہے اور دوسرا وہ اس میں تیل ڈلتا ہے تو چلتا ہے تو پاپا جی کہاں ساپ وہ نکل پر دکھنے سوٹی پر پڑھا ہو گیا وہ دیکھیں ساپ گس گیا ہے پانی کے اندر امرود بغیرہ ہم لے کر آئے تھے گھر تو ابھی کرنے لگے ہیں میں اور پاپا امرود کو محلے میں تقسیم امرود ڈالیے گئے ہیں ایک ڈابڑے میں میں آپ کو مرود دیتا ہوں پہلے آپ نے سامنے والی گھر دے لیں پھر دیتا ہوں پھر آپ نے دوسرے گھر دے لیں ٹھیک ہے بسم اللہ سامنے گھر دے جاؤ یہ سامنے والا ہے یہ گھر کے لیے تھے اب دریم بھی دے کر آگیا ہے مرود دو پاپا کو اڑا کر دیتے ہیں پیچھے والے مسائے ہیں یہ ان کو دے لیں ٹھیک ہے اٹھاؤ لے گئے دے آئے وہ کہتے ہیں بہت بہت شکریہ پاپا کو اڑا کر دیتا ہے اچھا ٹھیک کلتا یہ لیں دیتا اب یہ تھوڑے سے بچے ہیں یہ آپ نے دے کے آنے ہیں انصبائی کے گھر ٹھیک ہے مرود ختم ہو گیا تھے ہم نے مرود تقسیم کر دی آج عبدالوہب کا ریزلٹ ہے تو عبدالوہب کی فیلنگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے عبدالوہب کیا کر رہا ہے تقریباً دس بجے ریزلٹ آنا ہے تو صبح سے یہ انتظار کر رہا ہے اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور گوھوں میں پرمٹ کے نام پر بجری نہیں ہے تو ہمیں جانا پڑے گا ریزلٹ نکالنے کے لیے موبائل سے پٹرول پامپ پر وہاں پر یو پی ایس ہے اور انٹرنیٹ بھی ہے کیا ہو رہا ہے دنیا چاند پر پہنچ کی ہے اور عبدالوہب نے ابھی بھی پنکھا پکڑا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر بجلی نہیں ہے تو چلیں پھر عبدالوہب ریزلٹ کے بھی چلیں جی پٹرول پامپ پر آج پتا چلے گا پٹرول پہنچنے کے بعد ابھی دیکھ کریں گے اس پر اس موبائل پر ریزلٹ چیک ہم آئے تھے عبدالوہب کا ریزلٹ چیک کرنے کے لیے تقریبا دو ڈائی کلومیٹر فیصلہ تیہ کر گئے کہ وہاں پر دیکھتے ہیں ادھر بھی وہاں ہی پرمٹ کا رولہ ہے لوڈ شیٹنگ ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جتنی زیادہ گرمی ہو اتنی ہی زیادہ لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے ماشاءاللہ سے عبدالوہب باس ہو گیا ہے نائنٹ کلاس میں تین سو سنتالی نمبر آئے ہیں عبدالوہب کے تو عبدالوہب کو ہم مبارک بات دیتے ہیں تو عبدالوہب بہت بہت مبارک ہم صدای آپ ہی دے رہے ہیں خیر مبارک آج کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے گردنوہ کا خیار رکھیں صفائی نصف ایمان ہے عبدالوہب اشفاق و اجازت دیں اللہ حافظ